سابق وزیراعظم نواز شریف کا طبیعت ناسازی کے باوجود کورٹ لگ پر جیل سے ہسپتال منتقل ہونے سے انکار حکومت نے طبیعت خراب ہونے پر نواز شریف کو پی آئیسی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مریم نواز والد کی ناساز طبیعت پر افسردہ پوٹر پر فری نواز شریف کے سلوگن سے نواز شریف کی تصویر بھی شیئر کر دی میں نے آج بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے کہا کہ ہر انسان کی کوئی عزت ہوتی ہے میں ایک ہسپتال سے دوسرے میں دھکی لے جانے کو تیان نہیں علاج بھی نہیں کیا جاتا اس وقت ان سے رابطے کی نہ کوئی صورت ہے نہ ہی اجازت آپ دعا کیجئے گا مریم نواز کا ٹوٹر پر پیغام پابک وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ ترجمان پنجاب حکومت داکٹر شہبازگل کا مریم نواز کے ٹویٹ پر رد عمل کہتے ہیں نواز شریف پنجاب کے جس ہسپتال میں چاہے علاج کروایا جا سکتا ہے مگر نواز شریف کی جانب سے علاج سے مکمل انکار کیا گیا تابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعليم خان کی کوٹ لگ پر جیل منتقل ان کو کر دیا گیا عبدالعليم خان کو طبی معاینے کے بعد نیب حکام نے جیل میں منتقل کیا احتساب عدالت میں سمات کے دوران عبدالعليم خان کے وکیل نے کیمپ جیل کے بجائے کوٹ لگ پر جیل میں منتقل کرنے کی استعدا کی تھی ہندو برادری کے خلاف متنازع بیان پڑ گیا بھاری پیاز الحسن چوہان کی ہو گئی چھٹی وزیر عالی پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزیر اطلاق پیاز الحسن چوہان سے استیفہ لے لیا ترجمان وزیر عالی پنجاب شہواز گل نے استیفے کی تصدیق کر دی سمسام بخاری کو وزیر اطلاق پنجاب بنانے کا فیصلہ آج گورن ہاؤس میں گورن پنجاب چوہدری محمد سرور سے حلف اٹھائیں گے وزیر عاظم نے بھی پیاز الحسن چوہان کے خلاف سخت کاربائی کی ہدایت کی تھی پیاز الحسن چوہان کا متنازع بیان پر متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ کام کر کے آ پنجاب اسمبلی میں نور لیگ اور بیپلز پارٹی نے استیفے کا مطالبہ کیا اور قرارداد بھی جمع کروائی پیاز الحسن چوہان کے اسمبلی آمد پر محاصرے کا بھی اعلان کیا پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی نے اسمبلی رکنیت خاتم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا قلیل تاہے سندھو نے ایوان سے ووک آؤٹ کیا بولے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی پیاز الحسن چوہان کی بات سے دل آزاری ہوئی دیپٹی سپیکر بھی پیاز الحسن چوہان کے بیان پر ناراض وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیق کا فیاز الحسن چوہان کے بیان پر ارت عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانا محمد اکبال سبائی وزیر مشارت راجہ بھی وزراء کی ایسی بیان بازی سے ناخوش نام لیے بغیر بولے کسی بھی وزیر کو متنازع بیان سے گھریز کرنا چاہیے سابق سبائی وزیر پیاز الحسن چوہان کی الہمراہ آرٹ کانسل میں الویدائی ملاقاتیں میڈیا اور تھیٹر ایڈوائزری کمیٹیوں کے ممبران اور چیئرمن سے ملاقات کی کہتے ہیں آپ سب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا امید ہے ہم سب مل کر پاکستان کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے وزیر آزم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اتریں کوئی اینارو نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یک جہتی کو نقصان پہنچا تو اسے زمدار وزیر آزم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک فوج نے چواب دیا مودی حکومت پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمیں مناسب زفارت کاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر پنجاب پولیس کی وردی کی تبدیلی کا ایک بار پھر جنجٹ پنجاب پولیس کالی اور گرین کے بعد اب نظر آئے گی بلو وردی میں وزیر آزم پنجاب نے منظوری دے بھی نئے مالی سال کے آغاز سے اہلکار ڈالٹ بلو پینڈ اور لائٹ بلو شرٹ پہنیں گے نئی یونیفارم سے پولیس کا ساکت امی جو جاگر ہوگا اسپان بزدار پولیس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں قریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی بھی ہدایت وزیر آلہ عثمان بزدار کا سنٹرل پولیس آفیس کا دورہ پولیس، سکایت، سنٹر، مانیٹرنگ ڈروپ اور دیگر شعبوں کا معاینہ کیا وزیر آلہ نے خدمت مراکس کی موبائل اپلیکیشن کا افتتاہ بھی کیا پولیس کو عوام کی منگوں پر پورا اتھرنا ہے عثمان بزدار آئی جی آفیس پہنچنے پر وزیر آلہ کو پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی وزیر آلہ کا آئی جی آفیس کا دورہ اور پولیس کے ستائے ہوئے شہری سڑکوں پر بیٹے کے قاتل گرفتاد نہ ہونے پر چونیا کے خاندان کا آئی جی آفیس کے باہر ڈی پیو قصور کے خلاف احتجاج پولیس کا روائی نہیں کر رہی مظاہرین کی دہائی اہل کارو کی پہلے مظاہرین کو آئی جی آفیس سے زبردستی ہٹانے کی کوشش پیر پکڑ کر تھانا انارکلی میں بند کر دیا بعد میں رہا کیا رائی ونڈ میں قتل ہونے والے جانزیب کے ورسہ کا بھی مظاہرہ مظاہرین نے بھٹی چوک کو بلوک کر دیا ڈی آئی جی آفریشنز محمد مقاس نظیر کی زینہ صدارت سٹی ڈیویجن کی انٹی کرائم میٹنگ محمد مقاس نظیر نے ایس ایچ اوز کی گزشتہ ماں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ایس ایس پی آفریشنز مستنصر فیروز ایس پی سٹی سید بزنفر علی ایس ڈیوی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی کرائم میٹنگ میں شرکت ناکست کارکردگی پر ایس ایچ اوز کو شوکاس نوٹس جاری پاکستان ہاؤسنگ سکیم تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پراویٹ سیکٹر کے تعاون سے ہی منصوبہ ممکن ہوگا ہاؤسنگ، پھاٹا، الڈی ایک کا وردین بھی جلد بدل دیے جائیں گے سبائی وزیر میاں محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیر آزم کی خواہش ہے ہائی رائز بلڈنگز بنائی جائیں بلڈیاتی اداروں کو صحیح معینوں میں باختیار بنانے کے لیے نیا قانون لا رہے ہیں نچلی سطح پر حقیقی تبدیلی لانے کے خواہاں ہیں تبدیلی صرف بلڈیاتی اداروں کو مضبوط بنانے سے لائی جا سکتی ہے سبائی وزیر بشارت راجہ کا ذلعی کانسلوں کے سربراہوں کے جلاس سے خطاب پانی کا زیار روکنے کے حوالے سے پنجاب وارٹر کمیشن کا پہلا اجراس صدارت جسٹس ریٹائٹ علی اکبر قریشی نے کی اجراس میں پانی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال واسا کی جارب سے پانی کے زیار روکنے کے لیے جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی سروس ٹیشنز پر گاڑیاں دھونے سے متعلق چالان پر تفصیلی آگاہ کیا گیا لاہور سمیت پنجاب ہر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فرانسک آرڈٹ کا معاملہ جے آئی ٹی کی اٹھانوے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف باقاعدہ انکواری کی سفارش ایف آئی اے کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انکواری کے حکمات مل گئے جوڑے پل نظام آباد کا علاقہ ٹوٹ پوٹ کا شکار سیورج کی پائپ لائن ٹوٹنے کی وجہ سے گندہ پانی سڑکوں پر جمع گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی گندے پانی کی وجہ سے اہلِ علاقہ کو عام درخت میں مشکلات مہینہ بھر گیس آتی نہیں بل ہزاروں میں آ جاتا ہے مدینہ کالونی کے رہائشیوں کا بل اٹھا کر سوئی گیس کے دفتر کے باہر احتجاج کم پریشر اور گیس کی بندش پر بھی شہری پریشان سنت نگر سماج دیو روڈ کے رہائشی گیس سے محروم مکین سڑکوں پر نکل آئے گیس دو گیس دو کنارے چھے ماہ سے گیس بندش کے خلاف لال پل کے مکینوں کا بھی احتجاجی مظاہرہ سارفین کالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ٹی سی سالیہ سعید کی سرستدارت ڈسٹرک ریویو کمیٹی برائے ایڈوکیشن کا اجلاس لاہور کو درجہ بندی میں ایک ماہ میں چھٹی پوزیشن پر لائے جائے گا کالیبی اہداف کے کمزور ایڈیاز پر بھرپور توجہ دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کا وحدت روڈ سائنس کالیج کا بھی دورہ محکمہ سیول ڈیفنس کی جانب سے طلبہ کو دی جانے والی ٹریننگ کا جائزہ لیا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن ایم ڈی الڈیو ایم سی خالد نظیر کا شمالی لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ تیزاب احاطہ ناخدا چوک شاد باغ میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا کہتے ہیں شہر میں صفائی آپریشن جاری ہے صورتحال پر جلد کابو پا لیں گے سٹھی ٹرافک پولیس کے افسران کا شہنشائی انداز ایس بی ٹرافک کے گارز کا شہری پر تشدد کلوس سرکٹ کیمری کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول اہل کاروں نے ایس بی ٹرافک کی گاڑی کے سامنے آنے پر کار سوار کو روکا کار سوار کو کھینچ کر گاڑی سے اتارا اور تشدد کیا شہری کی دادرسی کے وجہے الٹا مقدمہ درج کر لیا ترجمان ٹرافک پولیس نے تشدد کا الزام مسترد کر گیا ریلوے میں بہتری کے دعوے ہوائی ثابت انتظامیاں ٹرینوں کی بوگیاں پوری کرنے میں ناکام کوئٹا جانے والی اکبر ایکسپریس کے بوسا پھر ڈٹ گئے دو بوگیاں کم ہونے پر سرافہ احتجاج ٹرین کو روانہ نہ ہونے دیا اور کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی پسپائی یونائٹڈ بولڈ ریسلنگ نے بھارت کی رکنیت موت تل کر دی تمام ممالک کو بھارتی ریسلنگ فیڈریشن کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی ہدایت بھارت دنالاقوامی مقابلوں میں ایک خاص ملک کے پہلوانوں کو ویزے جاری نہیں کرتا تاثم ختم کرنا ہوگا یونائٹڈ بولڈ ریسلنگ موسیقی